امہ شام رضی اللہ تعالی عنہ جحارس بن نعمان کی بیٹی ہیں فرماتی ہے لَقَدْ كَانَ تُنَّورُنَا وَتُنَّورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا سَنَتَيْن او سَنَتًا وَبَعْضَ سَنَةً دو سال یا اس کے لگ بگ میرے گھر کا تن نور اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات متحرات جہاں کھانا بکاتی ہمارا یہ تن نور دونوں گھروں کا تھامی کٹھی روٹیاں لگایا گئے وَمَا أَخَزْتُ سُورَةْ قَافِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمْعَةِ عَلَى الْمِمْبَرِ میں نے سورَةْ قَافِ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی میں روٹیاں بکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس جب لوگوں کو خطبہ دیتے ممبر پر کھڑے ہو کے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورت قاف پڑی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو گئی واثلہ ابن اسکع رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بقاف والقرآن المجید فی الفجر ونحویہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورت قاف اور اسی طرح کی سورتیں پڑا کرتے تھے صحابی ریوائیت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انجیل کی جگہ پہ مجھے بار بار پڑی جانے والی آیات عطا کی ہیں وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت صورت قاف ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد اللیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بہی یصلی العضحہ والفطر شاید بتاؤ اللہ کے سور جب عید العضحہ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کونسی صورتیں پڑھتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کانا یقرأ بقاف والقرآن المجید اور دوسری صورت اقتربت الساعت وانشق القمر یہ دونوں عید العضحہ اور عید الفطر میں یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے ہم عموماً صورت الاعلا اور صورت الغاشیہ ہی سنتے پڑھتے ہیں السنن مجھو محجور کتنی سنتیں ایسی جو چھوٹ گئیں سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے بے توجہی کی وجہ سے آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے اور جو اللہ کی رسول کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ صورت پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں عید العضحہ میں پڑھتے ہیں عید الفطر میں پڑھتے ہیں اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں تو اس کا کتنا احتمال کیا جاتا ہوگا اور کیوں یہ واحد صورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے رسالت کا بھی تذکرہ ہے جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے جنت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے موسیقی